اللہ رضیر قلب کیجئے ہم بھی سابر کے در کے غلام آئے ہیں بٹتی ہے خیرات علی وہ بٹتی ہے خیرات علی وہ بٹتی ہے خیرات علی وہ بٹتی ہے خیرات علی نادری بابا یہ شیر سانی جی صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہاں کا محل دیکھ رہا ہوں تمام سنگت سے تو وہ جو چاہتا ہوں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ان فقیروں سے ہی ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں مراش شاہ سے ملتا ہے ہمارا شجرہ لادی شاہ بابا سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ان کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں آہا سرفرہ سابری صاحب کہتے ہیں صرف زخموں پہ یہ مرہم ہی نہیں رکھتے ہیں چاک تقدیر کے دامن بھی سیا کرتے ہیں میرے خاجہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہم بادشاہوں کو بھی خیرات دیا کرتے ہیں تو یہ دربار کا جو محل ہے ہندوستان کا جو کلچر ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھیک بھائی اس لیے یہ شیر آج نکودر کے سٹیج سے یہ میسیج تمام دنیا میں نظر کرتے ہوئے بہت سابری ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی دیتے ہیں سب ایک دکھائی لادشاہ کے آنگل دیتے ہیں سب ایک دکھائی لادشاہ کے آنگل دیتے ہیں سم ایک دکھائی یہ لڑی شاہ کے آدھر دیتے ہیں سم ایک دکھائی یہ لڑی شاہ کے آدھر دیتے ہیں سم ایک دکھائی یہ لڑی شاہ کے آدھر ہندو مسلم سکو عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی دیتے ہیں سم ایک دکھائی مراد شاہ کے آدھر دیتے ہیں سم ایک دکھائی مراد شاہ کے آدھر ایسا ایسا شیر سنا رہا ہوں جو میرے جانے کے بعد بھی یاد رکھو گے دل کو سکون ملتا ہے لڈی کے نام سے ہاں ہاں ضرور ملتا ہے لڈی کے نام سے دل سے پکار تو ذرا لڈی کے نام کو کیونکہ چہرے کو نور ملتا ہے لڈی کے نام سے اور بھلکہ یوں کہوں دل کو سکون ملتا ہے لڈی شاہ کے نام سے کیونکہ ان کے نام کے آکے شاہ لگانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ یقیناً میں شاہ ہے حضور غریب نواز لہی نے شاہ بنایا ہے پھر پڑھو انہیں تو بابا جی دو مصرے سنیں اور میرا یقین ہے کیونکہ مراد شاہ سرکار حضرت بابا لڈی شاہ کے پیرو مرشید ہیں تو اس لیے یہ دو مصرے پڑھ رہا ہوں چو سونے سے ملے گا سونے سے ملے گا نہ تو چاندی سے ملے گا مانگو کے مراد شاہ سے لاتی سے ملے گا بٹتی ہے خیران بٹتی ہے خیران علی سونے سے ملے گا نہ تو چاندی سے ملے گا مانگو کے مراد شاہ سے لڑی سے ملے گا بٹتی ہے خیران علی بٹتی ہے خیران علی بٹتی ہے خیران علی بٹتی ہے خیران علی سرکار غریب نواز کی نسبت سے دو مصرے سنیں بہت آپ انمول ہے یہ دولت یہ دولت نہیں یہ دولت نہیں اس دولت پہ تو یہ مصرے سنیں کہ میں قطرہ ہوں میں قطرہ ہوں خاص طور سے تو وہ جو چاہوں گا جو اہلِ علم ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو اہلِ علم ہیں جو اہلِ علم ہیں اس بات کو تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے لادشاہ والو خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے انمول ہے یہ دولت ہاتھ اپنے جو آئی ہے لادی کے خزانے میں مراد شاکی کا موئی ہے سردار بھائی میرے بڑے بھائی جناب سردار علی صاحب یہاں تو شریف لگتے ہیں سردار بھائی شریف ایک مطلع پڑھ رہا ہوں اور جتنے بھی سرکار کے چاہنے والے دیوانے بیٹھیں میرا یقین ہے کہ مچل جائیں گے جب ان کے غلام ان کی جب ان کے غلام ان کی محفل کو سجاتے ہیں جب ان کے غلام ان کی محفل کو سجاتے ہیں سجاتے ہیں جب ان کے غلام ان کی محفل کو سجاتے ہیں محفل کو سجاتے ہیں لادی شاہ کے غلام موسیقی امید سے پڑھ رہا ہوں یہ مطلح بابا حضور جب ان کے غلام ان کی محفل کو سجاتے ہیں جب ہن کے غلام ان کی اے دل کو سجاتے ہیں لڈشا کے غلام ان کی محفل کو سجاتے ہیں یہ اپنے غلاموں کی تقدیر بناتے 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 ہیں بابا صاحب یہ شیر صرف آپ کی نظر اور تمام سنگت کے ساتھ سرکار کے صدقے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے میرا دعویٰ ہے اس چیز پر جو میں شیر پڑھ رہا ہوں چاہے گرداز مان صاحب ہوں یا اس دربار کا ہر کوئی سیوہ دار ہو سب کے لئے پڑھ رہا ہوں دیتے ہیں زیادہ یہ دیتے ہیں زیادہ یہ ہر مانگنے والوں کو مراد شاہ کا یہ صدقہ یہ میرے مولاد شاہ کا صدقہ دن رات لھٹاتے ہیں یہ میرے مولاد شاہ کا صدقہ وہ دن رات لھٹاتے ہیں یہ مولاد شاہ کا صدقہ تجھ کو ملے گا سابری صدقہ بیٹھا ہے کیوں مایوس فراس پکڑی قسمت بن جائے گی مراد شاہ کے آنگر میں پکڑی قسمت بن جائے گی مراد شاہ کے آنگر میں پکڑی قسمت بن جائے گی مراد شاہ کے آنگر میں پکڑی قسمت بن جائے گی مراد شاہ کے آنگر میں پکڑی قسمت بن جائے گی کہ میں اس سرزمین پر نکودر کی سرزمین پر اپنے پیرو مرشید کا تصور کر کے سرکار کے دربار میں پیش کر رہا ہوں امید ہے جتنے بھی بیٹھے ہیں سنا ضرور ہوگا آپ نے لیکن آج سرکار مراد شاہ لاتی شاہ کے دربار میں اس کلام کو پیش کر رہا ہوں سردار بھائی میں نے اس کا تھوڑا سا میوزک سیٹ کیا ہے جو اس کی پہچان اس کی ایڈنٹی ہے خاص طور سے یہاں بھی پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیں سماتھ فرمائیں سماتھ فرمائیں موسیقی 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 موسیقا 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 ہنجی 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 تیری نظر جو مجھ پہ مہربان ہو گئی مشکل میری حیات کی آسان ہو گئی میں کیسے بھول جام تجھے اے میرے لڈی میں کیسے بھول جاؤں تجھے اے میرے لڈی میں کیسے بھول جاؤں تجھے میرے لڈی شا تیرے کرم سے دنیا میں پہچان ہو گئی لڈی شا تم بدل دیتے ہو کس وقت کو اشارہ کر کے بدل دیتے ہو کس وقت آج مان صاحب ہوتے اگر رو برو تو میں مان صاحب کو یہ مصرے سناتا لیکن تمام سنگت کی جانب سے اور ڈی لائف کی جانب سے میں مان صاحب کو یہ مصرے پہنچانا چاہتا ہوں ان کی زندگی کے ساتھ دل کی جانب سے اس زرہ نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں اس زرہ نوازی کے تو لائق نہیں تھا میں تم نے میرے نصیب کو معمور کر دیا کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی کل تک تو میرے نام سے واقف نہ تھا کوئی تیرے کرم نے دنیا میں مشہور کر دیا جانے جانا کو بگل دیتے وہ اس وقت کو اشارہ کر گے آخیر شیر یہ پڑھ کے بولوں گا کیونکہ پہلی بار آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو چاہیے مجھے بھی اور میں نے سنائے کہ اس دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا موسیقی موسیقی لوگ اس طرح سے افسانیں بنا دیتے ہیں لوگ اس طرح سے افسانیں بنا دیتے ہیں مجھ کو وہ دیکھ کے جینے کی دعا دیتے ہیں ارے اتنی دولت تو کسی مال خزانے میں نہیں جتنے لڈی سرکار کے دیوانیں لٹا دیتے ہیں اتنی دولت تو کسی مال خزانے میں نہیں جتنے لڈی سرکار کے دیوانیں لٹا دیتے ہیں تو میں بھی آخری شیر یہ بول کے پڑھ رہا ہوں ارداس لے کے آیا ہوں کیا؟ کیونکہ حضور نے بچپن سے غریب نواز سربی صحابیر پاک نے بہت نوازا ہے اس کی تمنا نہیں ہے تمنا ہے تو کس کی ہے؟ مالو دولت مالو دولت کی تمنا نا مجھے شہرت کی مالو دولت کی تمنا نا مجھے شہرت کی کچھ بھی دے دے کچھ بھی دے دے میرے ناڈ شاہر کچھ بھی دے دے کچھ بھی دے دے مالو دولت کی مالو دولت کی کھل گے کھل گے تاڑیاں لگا دے کھل گے بڑی رحمت بابا مراد شاہ ولی سرکار دی سائین گولام شاہ سرکار جدی جڑے کھڑے ہو گیا باجی ایک پالٹی ہے گی بیجو اتنا سائین جی نو پیٹھ دکھا کے نہیں جانا میں پہلا کہنے بیجو جے پیار کرتے ہو سائین جی نو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے پراہ بیٹھ جاؤ حجے ساڑے کھول ونیت خان باجی انہ نے گاڑا ہے تاڑی لاؤ نہ دے آدھی بھی کھول کے اتنا نہیں اتنا میفل دی بیدھ بیٹھ جاؤ 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 میفل حجے سمپورن نہیں ہوئی گجاریشیں اور ساری سنگت نو اے بھی دست دیئے کہ کل بھی میلا ٹھیک سویرے آٹھ بجے شروع ہو جانا ہے اور مان ساپ جی دی بھی حاضری کل تے کل سویرے بھی تسی ٹائم تے سارے نے پہنچنا ہے آج جیدی میفل دی لسٹ پارٹی ہے ونید خان جی جنانو پہلا بھی سائن جی نے بہت نوازیا ہے اور آنس بھائی باکمال میرے خواہد دلی سے آپ جی جی بہت بڑی آپ آج بابا مراشا کی مور لگ گیا آپ کو بھی تاڑی لگائی ایک بار کھل کے کھل کے تاڑیاں کھل کے یہ وہ مقدس دربار ہے سابری صاحب جہاں ہر کوئی نوازات آتا ہے یہاں پہ جس کی حاضری لگی سمجھ لو کہ